بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ اس کو روکے رکھے تو ایک حد تک تو ٹھیک ہے کیونکہ سوشل پریشت ہوتے ہیں آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھیں کہ جان آپ کے لئے شاید ممکن نہ ہو تو تھوڑے عرصے کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو عادت بنا لینا کہ ہر جگہ آپ اس کو روکے رکھیں تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سپیشلی ان لوگوں میں جن میں کوئی مرض پائے جاتا ہے یا کسی حالت کا شکار ہے جیسے کوئی حاملہ خاتون ہیں یا پھر بڑے حضرات میں کوئی ایسی مسئلہ ہے جس میں چھوٹے پیشاب میں رکاورٹ بن رہی ہو جیسے پروسٹریٹ ہے یا کوئی سٹرکچر وغیرہ یا سٹونز ہیں تو ان میں زیادہ تر روکنا جسم میں مسئلے کا باعث بن سکتا ہے تو کوشش کریں اگر کوئی حالات ایسی ہوں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں کہ بندہ ان سے ایکسکیوز کر کے واش روم ہٹینٹ کر لے نیچر کی کول ہے اور اس میں کوئی آپ کو زیادہ ڈیلے نہیں کروانا چاہیے سپیشلی ان لوگوں میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے جن میں کوئی مسئلہ پائے جاتا ہے چھوٹے بچوں بڑے محاضرات میں یا حاملہ خواتین میں تو ان کو اس لئے میں خاص احتیاط برتنی چاہیے اور اس میں یہ پھر یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ بہت زیادہ تر روکے رکھیں تو اس میں سپیشلی جو ہماری خواتین ہیں پھر اس میں کتروں کا پشاپ کی کتروں کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ایریٹیبل بلیڈر ہو جاتا ہے جس میں بار بار آپ کو پھر چھوٹا پشاپ آنا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی زور یا خانسی کے آنے میں پھر کترے آنا بھی شروع ہو سکتے ہیں ان کا پھر علاج بھی ہے ایسا نہیں ہے وہ میڈیکل بھی ہے اور سرجیکل بھی ہے لیکن کہتا ہے نا بیماری سے پریز زیادہ بہتر ہے تو اگر اس کو شروع میں بچوں سے یہ آپ ان کو عادت ڈالیں کیونکہ ہمارے یہ بچوں میں جو ویٹ بیڈنگ کی عادت ہوتی ہے اس میں بھی یہ انصر پائے جاتا ہے کہ رات کو بچوں کو سونے سے پہلے ان کا بلیڈر خالی کروا کو ان کو سلائیں تاکہ ان میں شروع سے یہ عادت پڑ جائے کیونکہ اگر ایک بار بندہ ایڈلٹ بن جائے پھر ان کی عادت چینج کروانا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو میرے آپ لوگوں سے یہی درخواست ہوگی کہ جو چیز اپنے ٹائم پر اچھی ہوتی ہے چاہے وہ کھانا ہو پینا ہو سونا ہو کام کرنا ہو ہر چیز کو اپنے ٹائم جام دینا چاہیے